اور سری نگر ہماری منزل جلد جنت نظیر وادی کی سرزمین پر شکرانے کے نوافل ادا کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھارت کو پیغام کہا مودی کا شائننگ انڈیا کا خواب آج برننگ انڈیا میں تبدیل ہو چکا ہے نہ کشمیری جھکیں گے نہ پاکستانی افواج پیچھے اٹیں گی مسئلہ کشمیر پر پاکستانی قوم اور سیاسی قیادت متحد ہے کشمیریوں سے اظہار اکجہتی کے لیے پانچ اگست کو یوم استحصال منانے کا اعلان انشاءاللہ منزل ہماری نظر سری نگر پر ہے اور یہ کشمیر ہائیوے جو ہے اس کا نام انشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں پانچ اگست سے اس کا نام ہو جائے گا سری نگر ہائیوے یہ وہ شارعہ ہے جو ہمیں لے کر جائے گی سری نگر تک انشاءاللہ اور وہ دن دور نہیں کہ جب سری نگر کی جامعہ مسجد میں آپ نے تالے لگا دیئے ارس مسجد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں شکرانے کے نفع نوافل جو ہیں وہ پاکستانی اور کشمیری مل کے ادا کریں گے وہ دن دور نہیں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کشمیریوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب تک اس کے اصل حقدار اس مومنٹ کے آپ ہیں آپ لیڈ کریں ہم فالو کرنے کے لیے تیار ہیں آپ آگے ہوں کشمیری چہرہ آگے ہو میں فخر سے کشمیری چہرے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن جب تک آپ آبندے سلاسل ہیں جب تک آپ کی زبانوں پہ تالے لگائے گئے ہیں جب تک کمیونکیشن بلیک آؤٹ ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ترجمانی بھی کریں گے آپ کی آواز بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے جو شائننگ انڈیا جو ہے جو اس کی شکل تبدیل ہوئی اور برننگ انڈیا آج دکھائی دے رہا ہے آگ سلگ رہی ہے ہر کونے میں نورت ایس سے لے کے مقبوضہ کشمیر تک لائن اف کنٹرول پر تم سو بمباری کرتے چلے جاؤ تم سو شلنگ کرو فائرنگ کرو نہ کشمیری وہاں جھکے گا اور نہ فواج پاکستان پیچھے ہٹیں گی انشاءاللہ اور ہم نے لائن اف کنٹرول پر فیصلہ کیا ہے اس سال پانچ اگست کو پوری قوم اور جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بس رہا ہے دنیا میں ہم پانچ اگست کو یوم استحصال منائیں گے موسیقی 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 موسیقی